اللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ شام ہو چکی ہے کوئی فضائل کا جملہ نہیں پڑھنا میری بیٹیوں میری بہنوں منت کے مسائے پڑھنا ہوں جو آج قاسم کو روئے گا بیٹے کے سہرے سجائے گا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو سننے کی ضرورت نہیں آج دہلے کے مسائب ہیں اور کوئی آئے نہ آئے ماں ضرور آئے گی بہن ضرور آئے گی پہلا جملہ کہہ رہا ہوں مسائب کا جو مرد بیٹھے ہو اپنے آستین کے بٹان کھول کے بیٹھو میری بیٹیوں آپ نے سروں سے چادر نہیں ہٹانی پتہ چلے فروا کو کہ اس کے یتیم کا ماتم ہونے لگائے بھائی نصیم شاہ خوش نصیب ہو آج اترے ہزاروں مومنین آئے ہیں میرا سلام اس قاسم بھر جو باپ کا جنازہ اٹھا کے لائے مسلمانوں نے تیر پڑھ گا فاتحہ دینا شروع کی کوئی چلدی نہیں کوئی چلدی نہیں چونکہ سرم مسائب پڑھنے ہیں دس منٹ کیا سرم آٹھ منٹ لوجی پڑھنے ہیں میرے اس کی تھوڑی آغاز کھول دا ہوں مالا کوئی غم نہ دیکھ میں حسین کے علاوہ مسائب شروع کرنے سے پہلے میں ہر دفعہ تبلیغی جملے کہتا ہوں پھر مسائب شروع کرتا ہوں میری بیٹیوں میری بہنوں مجھے فتوے کا حق نہیں ہے جو تمہاری طرف پوری نظر دیکھے مروان بن کے اٹھے گلے میں کپڑا ہے میری بیٹیوں کبھی سروں سے چادر نہ اتارا کرو اپنے باپ کے سامنے بھی باپردار ہو اب جو برداشت کر گیا اس کا اپنا نصیب ہے جتنے شیعہ جوان بیٹھے ہو ایک نصیحت تم سلو ساری دنیا شراب پیئے ساری دنیا شراب پیئے مگر جو سینب کے شیعہ بیٹھے ہو کبھی زندگی میں شراب نہ پینا اس شراب کی وجہ سے سولہ گھنٹے زینہ جزاک اللہ بیٹا تھوڑی ایکو والے اس کی ایکو محابیٹا ملصب بیٹا اس اڈک کو تھوڑا سا ادھر موڑ دو یہ جو ڈک ہے تھوڑا اس کو ادھر موڑ دو یہ جو بیٹا وہ جو ڈک ہے اس کو تھوڑا ادھر موڑ دو وہ جو ڈک ہے آپ کے بیچے اس کا چہرہ ادھر کر دو بس وہ پہلا مسائب کا جملہ کہہ رہا ہوں باگ بی بی آپ کو کوئی خبر نہ تھی اجازت ہے جتنا سجر بیٹھو میں مر پاس پھر سجاد شاہ صاحب پھر اکبال شاہ صاحب میری بیٹیوں جس کی کوئی منت قبول نہیں ہوتی اگلے سال تک کر کر میں زندہ رہا منت قبول نہ ہوئی مجھے گیڑ پہ روک رہا لیکن رونا اس طرح جس طرح سکینہ گانے والا ہاتھ تلاز کر کے روتی تھی اور میرا کاس ہے اور تیرا ہاتھ کہا ہے ماتم کر اللہ جانے کس کے انتظار میں بیٹھا ہے تجھے کس کا انتظار ہے تین سال کا تھا کاسم جب یتیم ہو گیا میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا تین برس کا کاسم تھا جب یتیم ہو گیا میری بیٹیوں معاف کر میرے جوانوں معاف کر جلدی بڑھتے جائے جگہ ملتی ہے حسن کا جنازہ آیا یہ خاموشی نہیں ہے آزان ہونے والی ہے حسن کا جنازہ ہے خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھا ہے ایک طرف سینہ بیٹھی ایک طرف کلسوم بیٹھی دونوں بہنوں نے تیر نکالنا شروع کی ہے کاسم چل کے کہتا ہے کاسم جوان ہوتا غازی نے کہتا انہیں نہ دیکھا سے اجازت لے دے شام سے پہلے ماویہ کی اولاد کو مار دوں گا میری بی بی نے رو کے کہا کاسم جوان ہوتا کاسم کی آواز ہے یہ اما ذرا میرے بابا کے جنازے میں تیر گن یہ خاموشی نہیں ہے کھا میرے بھائی شجر بارہ سامد کے شما incarnباز کھا میرے بابا کے جنازے میں تیر گن آپ نے تو اٹھ کے ماتم کرنا ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے میری بی بی کی heat کہا بیٹا تیرے باپ کے جنازے میں ستر تیر ہیں خاموشی تو نہیں ہے تیرے باپ کے جنازے میں ستر تیر ہیں کہا اممہ گنتی یاد رکھنا اممہ یہ گنتی یاد رکھنا کہ میرے بابا کے جنازے میں تیر گدرے ہیں لو جو ماتم کرنے آیا ہیں چھتیس مرتبہ قاسم کا اجازت ملی اجازت نہیں ملی بی بی فروا نے امام زامن اتارا جس میں نصیت امام حسن تھی کہا حسین مولا اپنے بھائی کی نصیت پڑھ لے اب جو حسین نے پڑھا میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں مسائب کا اب میرا ساتھ دینا لکھا ہوا تھا اِنَّا نِلَّاہِ وَإِنَّا إِلَاہِ رَاجُ حسین جب میرا حسن جب میرا قاسم اجازت مانگے اسے روکنا نہیں ہے صاحب زمانہ مولا میری مدد کرنا میں حسن کے یدیم کے مسائب شروع کرنے لگاؤ حسن کے یدیم کے مسائب شروع کرنے لگاؤ میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا حسین نے کہنے سے لگایا ایک طرح سے غازی نے اٹھایا ایک طرح سے حسین نے اٹھایا اور گھوڑے کی رکابیں بڑی تھی قاسم کے بہت چھوٹے تھے قاسم گھوڑے کی زین پہ سوار ہوا قاسم جانے لگا اب تیری مرضی ہے تو ماتم کرنا کر پیچھے سے ایک آواز آئی قاسم تو تو گھوڑے پہ بھاگ رہا ہے ذرا گھوڑے کے پیچھے دے اب جو قاسم نے دیکھا اور تیرا بیمار بولا سجا گھوڑے کے پیچھے بھاگ کے کہہ رہا ہے اور قاسم اور غریب بھائی کو ملتا بسم اللہ بسم اللہ قریب ہوا منزل علیہ کے باس در رکھے رہنا قریب ہوئی منزل قاسم میدان میں گیا میری بیٹیوں ایک بس اللہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس جملے کے بعد اس جملے کے بعد کوئی جوان سمل جائے میں نے بی بی سبحیق نہیں مانگی میری بیٹیوں میری بہنوں بلتا اس کی آواز تھو آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتا ہو میری بیٹیوں کوئی بیٹی کوئی بہن بازار میں بھائی کا سہرہ خریدنے گئی ہو تیری مرضی یہ سواز کے رونے اللہ جانت تمہیں کون کہے گا کوئی بہن سہرہ خریدنے گئی ہو پیچھے سے کورا تھا کہ کہے جس کا سہرہ خرید رہی ہے وہ تیرا بھائی قتل ہو گیا اس بہن ماتو کا اس بہن پہ کیا گزرتی ہے سکینہ کہتی رہی قاسم ہاتھ دے وہ بہن گانا پا مجھے مسائل پڑھنے دینا زندگی جی جی سیدانہ نوجوان ہے سید نوجوانوں تم جو رولو جوانوں تمہارا رونا حق بنتا ہے میں غلط پڑھو زینم شفاہ رکھ یہ میرے سار پہ قرآن ہے قاسم نے پہلا حملہ کیا غازی کی آوازی زندہ بات عمر سعید کہتا ہے یہ علی کا شیر ہے اب پاس کے شاگردہ ہیں ایسے نہیں گرے گا ایک کتہ کہتا ہے وہ دیکھو زینب کے خیمے کو آگ لگائی تمہاری مرضیہ میں نے نہیں کہنا سار پی اب جو قاسم نے پلٹ کے دیکھا ایک کمینے نے گھرز مارا حسن کا یتیم گھوڑے پہ سمل نہیں سکا اور ربے کائنا کی قسم جب تک زین پہ تھا حسن کا یتیم تھا جیسے زمین پہ گنا کوئی کھوڑا ادھر سے بھاگا کوئی کھوڑا ادھر سے بھاگا آواز ہے بھاپا اور تیرا پیٹا گر گیا ادھر سے حسین چلا دیکھنا میری طرف ایک سنت کرنی ہے مجھے ایک سنت کرنی ہے ایک سنت کرنی ہے ابھی اٹھنا رہا پی پی کا باستہ مہندی آ رہی ہے قاسم کی گھڑی آ رہی ہے قاسم کی اور سیدوں بتاؤ دوسریں کبھی تیرہ سال کے جوار گچھڑیوں میں بھی آتا ہے کبھی تیرہ سال کے جوار اور گچھڑی میں بھی آتا ہے حسین پہچا قاسم کو قاسم کہا گرے کوئی آواز نہیں آئی قاسم کہا گرے کوئی دیکھنا میری طرف آواز ہے مہلا میں گھڑے کے قدموں میں ہوں دیکھنا میری طرف اٹھ کے ماہ تو کرو زینب سے بڑا مسائم کرو حسین نے گتھڑی حسین نے امامہ کھولا دیکھنا میری دا بی بی زیادہ کباس کا میری دا دے حسین نے امامہ کھولا قاسم کو چننا شروع کیا قاسم کو چننا شروع کیا گتھڑی بنائی کہا فروا تیرا قاسم آگیا تیرا قاسم آگیا ہم مہتم کرنا ہے مہتم کرنا ہے گتھڑی بھی قریب لے آؤ بی بی کا واسطہ گتھڑی میرے پاس لے بھائی نظیم شاہ جانب کا واسطہ کوئی نہ رکھے جو اس میں گتھڑی ہے مجھے دو جو جناب قاسم کی گتھڑی ہے بی بی زیادہ کا واسطہ قاسم کی گتھڑی مجھے دو بیٹے جو قاسم کی گتھڑی ہے اس میں پڑی ہوئے وہ مجھے دو جانب گتھڑی دو گتھڑی دو مجھے بیٹا گتھڑی نکالو گتھڑی نکالو اس سے زینب کا واسطہ میری طرح دیکھنا کہاں حسین گچھلی نکال جلدی روٹ دے آنا ماں تم کر دے آنا اور ماں کہہ رہی تھی میرا دولا کہاں ہے میرا دولا کہاں حسین نے گچھلی کھا لی آواز آئی لے جاؤ آگے زیانت بی بیوں میں لے جاؤ زیانت روٹے آنا زیانت بی بیوں میں لے جاؤ جوٹے آنا زینب کا واسطہ دیکھنا مانے کہاں مانے کہاں میرا کاسیم کہاں ہے حسین نے گچھلی کھا لی مانے کہاں میرا کاسیم کہاں ستر ٹکلے کاسیم کے گچھلی میں پڑے تھے مانے کہاں حسین اور میں مو کیسے جاؤں اور میرے دولے کا مو کی کہاں مو نہیں رہا اور گانے والے ہاں آئے کاسیم آئے حسین مان چاہ دیکھنا سکین آگے پڑی بی بی کے واسطہ اعزان ہونے والی ہے زینب کے واسطہ میری تو دیکھ رہا سکینہ آگئے بڑی بابا میرا بھائی آگیا ہاں بابا میں نے گرسم کرنی ہے اب سر کا مہتر کرنا بابا میں نے گرسم کرنی ہے بیٹا کیا رسم کرنی ہے بابا بابا میں بھائی کو گاننا بانا چاہتی ہوں تیری مرضی یہ بات ہو کر میں بھائی کو گاننا بانا چاہتی ہوں اسے انہیں کٹھڑی کھولی ایس ہنوڈا ہاتھ نکالا کاشا گینا ایس پہ پانے آواز آئی آئے ہو میرا قریب بھئیہ آئے ہو میرا اللہ بھئیہ آئے ہنوڈا آئے ہنوڈا